کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھوئے کی طرح پروتوں سے اڑتے ہیں یہ پیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حسلوں سے اڑتے ہیں جی ہاں دوستو آپ بھی جڑ جائیے ہمارے ساتھ اپنے خوابوں کی اڑان لیے اپنی کلپناوں کی اڑان لیے اپنی خواہشات کی اڑان لیے لاغ آن کیجئے www.radio.com اور چلیے ہمارے ساتھ ایک قوی نہ ختم ہونے والے صفت پر جس کا نام ہے ریڈیو اڑان بولتی تصویریں شولے کا پھر سے ریڈیو اڑان پر آپ کی دھگ دھگ دھڑکن اور اور پوری بولتی تصویر کی ٹیم آپ کے سامنے ہیں اور دوزار اٹھارہ کے ساتھ اس خوبصور سے شو کو پھر سے شروع کرتے ہیں اور سومور کا یہ خوبصور سے دن ہوتا ہے جہاں پر اپکوز ہم تصویروں کی بات کرتے ہیں جہاں پر تصویروں کا ڈسکرپشن ہوتا ہے گاروں کا ڈسکرپشن ہوتا ہے اور آپ کو نولیج کا خزدارہ ملتا ہے تو ایک اور خزدانے کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہیں اور دھرزاری چیزیں آپ کو یہاں بتانے والے ہیں بل آپ کا نیوئیر کیسا تھا اس کا سیلیبریشن کیسا ہوا کیا ڈفرنٹ تھا کیا ریزیلیشن آپ نے لیے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا میرے فیس بک بیج آر جی دھڑکن کے نام سے یا پھر ریڈوڑان کی فیس بک بیج پر بھی آپ ہم سے ڈیرزاری باتیں کر سکتے ہیں تو چلے کیا خاص ہے آپ کے لیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اب بڑھتے ہیں آج کے پہلے کارٹون پکچر آج کا پہلا کارٹون پکچر تہندو نیوز پیپر تیرر 4 جانوری 2018 سے لیا گیا ہے اس کارٹون پکچر میں ایک کوٹ بتایا گیا ہے اس کوٹ کے روم کے باہر ایک سٹول پر دو مہیلائیں بیٹھی ہیں ان میں سے ایک نے کالا برکھا پہنا ہے اور اس کے باجوں پر لکھا ہے ٹرپل تلاک ان کے ہی باجوں میں ایک دوسری عورت بیٹھی ہے جس کے باجوں میں لکھا ہے وومنز بل اور وہ عورت بول رہی ہے ریوکس I have been here for so long I can't hear I have gone deaf مطلب ہنگاما میں یہاں کتنے دن سے ہوں بہت دن سے اور میں سن بھی نہیں سکتی میں بہری ہو گئی ہوں ایسا اس عورت نے بولا ٹرپل تلاک بل ابھی تک نہیں آیا ہے اور یہی بات اس کارٹن پچھر دوارہ بتائی گئی ہے اب بڑھتے ہیں آج کے دوسرے کارٹن پچھر کیور آج کا دوسرا کارٹن پچھر The Times of India نیوزویپر dated 4th January 2018 سے لیا گیا ہے اس کارٹن پچھر میں ایک جھار کے نیچے ایک آدمی فون پر بیٹھا ہے ایسا بتایا گیا ہے اور اس کے ہی سامنے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں بھی فون ہے لیکن اس آدمی کے آنکھیں کالی ہیں اور اس کے فون پر لکھا ہے Too much online causes blindness forward this to ten people مطلب بہت دیر تک online رہنے سے اندہ ہونے کے چانسز ہیں یہی بات دس لوگوں کو forward کیجئے آج کل کے لوگوں کو انٹرنیٹ کا بہت ہی جیادہ addiction ہو گیا ہے اور یہی بات اس کارٹن پچھر دوارہ بتائی گئی ہے اب بڑھتے ہیں آج کے آخری یعنی تیسرے کارٹن پچھر کیور آج کا تیسرا کارٹن پچھر The US News dated 7th January 2018 سے لیا گیا ہے اس کارٹن پچھر میں دو بٹن بتائی گئے ہیں اس ایک پر لکھا ہے lunch یعنی کھانا دوسرے پر لکھا ہے launch یعنی پرکشے پن اور ان بٹن کے سائٹ سے ایک ہاتھ آتا دکھرا ہے اس کے ہاتھ کے ایک کپڑے پر tea لکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ ہاتھ US کے پریسیڈنٹ ٹونالڈ ٹرمپ کا ہے حال ہی میں ٹونالڈ ٹرمپ جو US کے پریسیڈنٹ ہے اور نورٹھ کوریہ کے پریسیڈنٹ کم چونگ یون میں بٹن کے اوپر ایک بات ہوئی تھی جو نیوکلیا بٹن کہلاتا ہے اور یہی بات اس کارٹن پچھر دوارہ بتائی گئی ہے ہائی فرنس میں نے کیتا اورتی تشویری کے ساتھ آگئیوں ایک کیپ کے ساتھ گیت ہے جائے کوئی مجھے چنگلی کہیں فلم ہے چنگلی یہ گیت فلم آیا گیا ہے شمی کپور اور سائے روانو پر کیت کی شروعات پچھ اس پرکار ہوتی ہے ایک خوبصورت سا لکڑے کا گھر نظر آ رہا ہے اور اب ایک پیڑ نظر آ رہا ہے پیڑ پر شمی کپور لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے بلو کلر کی جینز اور مرین کلر کا شرٹ پہنا ہے اب شمی کپور دھیرے دھیرے اونچ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں لگتے ہے اور وہ Hakkukan کھلکے کھولتے کھولتے سائے روانو کے بیڑ کے پاس آ جاتے ہیں اور یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں اور ان کے سامنیں جا کر رکھر کے جور سے چھلانے لگتے ہیں تو سائے روانو ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے مائے اُٹھ جاتے ہیں اور گھبرا کر یہاں دیکھ نظر آ رہاں لگتے ہیں سائے رہا نظر لال کر کے چدر اوڑی ہوئی ہے اور سائرہ وانو اٹھ کر بیڑ پر بیٹ جاتی ہے اور یہاں وہاں دیکھنے لگتی ہے تو ان کے سامنے ایک سٹول پر شمی کپر بیٹھے ہوئے انہیں نظر آنے لگتے ہیں اور کیامرا گھومتا ہے پورے گھر کی طرف پورا گھر جمیم سے لے کے چد تک لکڑے کا نظر آنے لگتا ہے بہت سارے بڑے بڑے لکڑے کے خمبے نظر آنے لگتے ہیں اور پورے گھر کا نظرہ کیامرا میں قید ہو جاتا ہے اور شمی کپر دیل دے باہر نکل جاتے ہیں اور گھر کے باہر چلے جاتے ہیں تو سہرہ وانو انہیں دیکھنے لگتی ہیں اور گھر کے باہر کا نظرہ لیا گیا ہے گھر کے چارے طرف برفی برف نظر آ رہی ہے اب شمی کپر گھر کے باہر آکر برف دیکھنے لگتے ہیں اب شمی کپر کو سہرہ وانو دیکھتے ہوئے خود بھی باہر آ جاتی ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہیں اب شمی کو کوئی ڈانس کرتے کرتے برف میں فسل جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں تو سہرہ بنو بھی ان کے ساتھ ڈانس کرتے کرتے برف میں فسل کر گر جاتی ہیں اب کیامرا گنتا ہے آکاش کی طرف آکاش میں سفیز بن کے بازل چھائے ہیں اور نیلا نیلا آکاش نظر آ رہا ہے پھر ایک بار نظر آنے لگتا ہے وہی لکڑے کا گھر اور اس لکڑے کے گھر کے اوپر بھی بہت ساری برف جمی ہوئی ہیں اب پھر ایک بار کیامرا گنتا شمی کپور اور سائر آوانو پر اب یہ دونوں برف میں بیٹھ کر برف سے کھیل رہے ہیں اب شمی کپور یہاں وہاں برف میں کھیلتے ہوئے فسل کے نظر آ رہے ہیں کبھی وہ برف کے سلوپ پر گر جاتے ہیں اور فسلت ہوئے نیچے گر جاتے ہیں تو کبھی برف میں کھیلتے کھیلتے دوسرے طرف پڑ جاتے ہیں اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈانس کرنے لگتے ہیں اور ایکشن کی ذریعے کینے لگتے ہیں چاہے کوئی مجھے چنگلی کہیں اب وہ ہیروین کی طرف ڈانس کر کے دیکھنے لگتے ہیں تو چہرہ نظر آتا ہے سائر آوانو کا سائر آوانو نے اورینج کلر کا پنجابی ڈریس پہنا ہے اور پری کلر کا سویٹر پہنا ہے اور سائر آوانو بھی شمی کپور کو دیکھ کر نسکرانے لگتی ہیں اور شمی کپور ڈانس کرنے لگتے ہیں اور ڈانس کی ذریعے ایکشن کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہم پیار کے توفہ نو میں گھرے ہیں ہم کیا کریں اب شمی کپور سائر آوانو کی طرف دیکھ کر چور سے یہاں آو کر کے چلانے لگتے ہیں تو سائر آوانو بھی اٹھ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتی ہیں اب کیامرہ گھمتا ہے آسمان کی طرف تو کبھی کیامرہ گھمتا ہے پیڑ پودھوں کی طرف اور پھر ایک بار کیامرہ گھمتا ہے شمی کپور اور سایرابانو دو دانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سایرابانو پرف میں کھڑی ہو کر ڈانس کرنے لگتی ہیں کبھی وہ کوئی گونتی ہے تو کبھی وہ شمی کپور کو دیکھ کر ڈانس کرنے لگتی ہیں اور مسکر آنے لگتی ہیں اب شمی کپور اور سائرہ وانو دونوں بھی برف میں لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ دونوں پیت کے بل نیچے نیچے فکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے کے حرف وہ دیکھے جا رہے ہیں اب دیرے دیرے شمی کپور سائرہ وانو کی طرف پڑھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں میرے سینے میں بھی دل ہیں اب کیامرا گمتا ہے آس پاس پیڑوں کی طرف اور برف کی طرف اور پھر ایک بار شمی کپور اور سائرہ وانو کی طرف اب سائرابانو برف میں کھڑی ہو جاتی ہے اور شمی کپور کی طرف دیکھنے لگتی ہے اب شمی کپور ایکشن کے ذریعے نیچے برف میں بیٹھ کر ہی سائرابانو کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اب سائرابانو وہاں سے بھاگ کر چلی جاتی ہے اب یہ اوٹ نظر آ رہا ہے اب اوٹ کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے وہ اوٹ برف میں کھڑا ہوا ہے اب سائرابانو شمی کپور کی طرف بڑھتی ہے اور انہیں برف میں تکیل دیتی ہے اور ہسنے لگتی ہے یہ شمی کپور برف میں گیر جاتے ہیں اور سائرہ بنو پھر انہوں نے دیکھا مسکرانے لگتی ہیں اب کیمرہ پہ سبھی پیڑوں کی طرف پیڑوں کے بیچ بیچ سے کیمرہ کو موڑا گیا ہے اب نظر آنے لگتے ہیں شمی کپور اور سائرہ بنو دونوں کے پیڑوں کے بیچ سے چلتے بھی نظر آ رہے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں اب شمی کپور ایکشن کی طرف یہ کہنے لگتے ہیں سبری کیسے کرو اب اچھانا سائرہ بنو ان کی طرف بڑھتی ہیں اور ان کے سر پر برف فینک دیتی ہیں اب سائرہ بنو ان کی طرف دیکھتی ہیں اور مسکرانے لگتی ہیں کبھی وہ اپنے ہاتھ آگے پیچھے کرتی ہیں اور ٹانس کرنے لگتی ہیں اب پھر ایک بار سائرہ بن برف اٹھاتی ہیں اور شمی کپور کی طرف فینکتی ہیں اور انہیں برف سے مارنے لگتی ہیں اور ان کی طرف دیکھ کر ہسنے لگتی ہیں اب شمی کپور اپنے ہاتھ میں برف اٹھاتے ہیں اور سائرہ وانو کی طرف فنکھنے لگتے ہیں سائرہ وانو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کر دیتی ہیں اور فسل جاتی ہے اور پیچھے والی سلوپ سے گیر کر پرف میں فسل تو فسل سے نیچے گیر جاتی ہیں اب شمی کپور اور سائرہ وانو ان دونوں کے پیچھے پرف میں بڑی بڑی کالی رنگ کی پتھر نظر آ رہے ہیں اور وہ پتھر بھی پوری طرف پرف سے ڈھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ایک چھوٹی سی لوحے کی گاڑی نظر آ رہی ہیں اور اس گاڑی کو دو چکے نظر آ رہے ہیں اور اس گاڑی میں شمی کپو اور سہرابانو بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں اس گاڑی کے بڑی برف میں آگے آگے پڑھ رہے ہیں اب شمی کپو برف میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب تیری دیری سہرابانو ان کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے طرف پڑھاتی ہیں سہرہ وانوں کے ہاتھ شمی کپور پکڑ لیتے ہیں اور انہیں بھی پرف میں نیچے بٹھاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دونوں بھی ایک ساتھ چڑھ رہے ہیں پرف میں وہ دونوں کبھی فیسلتے ہیں تو کبھی آگے بڑھ رہے ہیں اب دونوں فیسلتے فیسلتے آگے بڑھ رہے ہیں اب شمی کپور اور سہرہ وانوں ایک جگہ رکھ جاتے ہیں اور ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اب دونوں بھی ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ دونوں ڈانس کرتے کرتے کلی دور چھلے جاتے ہیں اور یہی پر یہ گیت پورا ہو جاتا ہے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے دو جی کہتا رہے ہم پیار کے دھونبانوں میں تیرے ہیں ہم کیا کرے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے دو جی کہتا رہے ہم پیار کے دھونبانوں میں تیرے ہیں ہم کیا کرے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے یا ہوں یا ہوں موسیقی رہا میری وہ ہی جس پہ زنیا چلی چاہے کوئی مجھے جنگ بھی کہے کہنے تو جی کہتا رہے ہم پیار کے توہانوں میں گرے ہیں ہم کیا کریں چاہے کوئی مجھے جنگ بھی کہے موسیقی جب ملتے ہیں نین سنین ایک موت تک سے یہ توفہ میرا سینے میں چھے بیٹھے کیا چھپاؤں کیا چھپا ہے جب ملتے ہیں نین سنین سب رکھے سے کروں کیوں کسی سے دروں چاہے کوئی مجھے جنگ بھی کہے کہنے تو جی کہتا رہے ہم پیار کے توہانوں میں کھرے ہیں ہم کیا کریں چاہے کوئی مجھے جنگ بھی کہے کہا ہوں کہا ہوں سرد آہیں کہہ رہی ہے اے یہ کیسی بلا کی آج سوتے سوتے زندگانی ڈھبرا کے اُٹھی ہے جار سرد آہیں کہہ رہی ہے اے یہ کیسی بلا کی آج سوتے سوتے زندگانی ڈھبرا کے اُٹھی ہے جار میں یہاں سے وہاں جیسے یہ آجماں میں یہاں سے وہاں جیسے یہ آجماں چاہے کوئی مجھے جنگ بھی کہے کہنے تو جی کہتا رہے ہم پیار کے توہانوں میں کھرے ہیں ہم کیا کریں چاہے کوئی مجھے جنگ لی کہے کہنے تو جی کہتا رہے ہم پیار کے توہانوں میں کھرے ہیں ہم کیا کریں چاہے کوئی مجھے جنگ لی کہے جیسے ہم ساتھ تو چلتے ہیں لیکن Exploring new places, it's always been a half experience for him. بس گئے اور آگے. کچھ خاص نہیں کیا. کئی بار تو میں بہت دری ہوئی بھی رہتی ہوں کی will there be anybody to help him at every stage in his life? It's time for a change. I nominated my son for enable travel 70 trips to freedom. اب وہ اپنی پہلی real holiday بچائے گا. And maybe he will relive all those memories of his lost holidays. Nominate your disabled friend or your disabled family member for enable travel 70 trips to freedom. Send them on the best holiday of their life. کیا ہوا موں کیوں لڑکایا ہوا ہے یار کیا کروں دھوکھی کر دیا ہے گھر والوں نے لڑکی دھون شادی کر لے ان کو سمجھ نہیں آتا میں بلائنڈ ہوں کہاں سے ڈھونڈو لڑکی جس بھی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں ایک بھی ویب سائٹ accessible نہیں ہے تو چندہ کس بات کی آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں انکلاب آئی این سی ایل او وی اور پولی ایکسیسیبل اینٹوزیب آپ جو کر سکتا ہے آپ کے سپنوں کو ساکار اور دلا سکتا ہے آپ کو آپ کا من چاہا لائف پارٹنر اسے آپ اپنے پلی سٹور یا آپ سور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آج ہی لاؤگ ان کریں www.inclub.com اور کال کریں 0124-403-4567 ہپی مارچ میکنگ میرا نام ریا ہے میں مینگلو کی رہنے والی ہوں سواتنطر جیون کاشل پرشکشن میں میں نے باسکپ پیپر مات اوہی چٹائی جیسی کئی چیزیں بنانے کی کلا سیکھ لی ہے میرا نام سیمتا ہے میں بانگلو کی رہنے والی ہوں مجھے پڑھنا بہت پسند ہے لیکن جب تک میتر جیون کچھ بریل پریس سے کتابوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا میرے پاس اس آنند کو پانے کا کوئی سادھن نہیں تھا میرا نام سنجنہ ہے میں خوبلی سے ایک نوکری کی دلاش میں بانگلو کی آئی ہوں یہاں سرچت آواز میری جیسی مہیلا کے لیے وردان ہے آپ میتر جیون سے سمپرک کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 080-258-7623 080-258-7625 ویب سائٹ www.mitrajoti.org ایمائل آئیڈ admin.office at the rate of mitrajoti.org ڈیس بار ریڈیو ڈان کے کننشن پہ ہوگی ڈبل مستی کویٹری ڈیسک میں گوندے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے اس کے ہاتھوں میں اس بار بھی کنگن ڈھیلے ہو گئے سنگیں رڈکے 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 نی تیرا میرا پیار سونی ہے Discussions Challenges for education, employment and matrimonial for the women with disabilities Cultural Eve اور قرآن آئیڈل کا گران فنالے بھی تو اندازار کس بات کا لیمٹیڈ سیٹس آر اویلیبل ریجسٹریشن کے لیے آج ہی لاغن کریں ہماری ویب سائٹ www.radiodan.com ہپی لیسننگ جب سوال آتی ہے ویجولی چیلنج لوگوں کی تو میٹس بہت ہی ٹف سا سبجیک لگنے لگتا ہے لیکن اب گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میٹس بننے والا ہے بہت ہی انٹریسٹنگ سبجیک کیسے ریجی اوڑان دیکھ کر آ رہا ہے Magic of Math ایفری فرائدے 8 پیم تو 9 پیم تو کیم ٹیونٹو ریجی اوڑان A flight of life It's Monday اور ہر مندے مولتی تسری شولیکار ہم یہاں حاضر ہو جاتے ہیں جہاں کر Across this video آپ سے بات کرتے ہیں تو چلی آپ لئے لوگوں کا description لے کر آئی ہوں اور جس لوگوں کو میں یہاں لے کر آئی ہوں وہ very important ہو گیا ہے کیونکہ اتہ پردیش کی سرکار نے یہ نینہ لیا گیا ہے کی سینیوہ گھروں میں کمب میلے کا لوگو دکھانا ہوگا انیوار راستگان کے بار یہ نینہ سبی پردیش کے سرکاری پتروں میں کمب کا لوگو چھاوی جانی کے مکھ منتری یوگی آدیت ناک کے آدیش کے بار کیا گیا ہے تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لوگوں کس طرح سے دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ایک سرکل بنا ہوا ہے اور سرکل کے اندر ہی آپ کو یہ پورا description ملے گا سرکل کے اندر جو کلر ہے وہ یلو کلر کا ہے اور سب سے اوپر آپ دیکھیں گے کہ سنسکرٹ میں لکھا ہوا ہے سرب سدھی پردہ کمبہ اس کے جس نیچے آپ دیکھیں گے کہ مندر بنا ہوا ہے اور اس میں ریڈ کلر کا جھنڈا لگا ہوا ہے مندر کا کلر براؤن کلر کا ہے اس کے جس سامنے آپ دیکھیں گے کہ تین سادو ہیں ایک کا ہاتھ تھوڑا نیچے ہیں دوسرے سادو دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے سر کے پاس وہ بھی پردام کر رہے ہیں اور جو تیسرا سادو ہے وہ سنگ بجا رہا ہے وائٹ کلر کا اور ان کے کندے پر رڈ کلر کا دمچہ ہے اس کے آگے آپ دیکھیں گے کہ ان سادووں کے جس سامنے بہتی ہوئی ندی دکھائی گئی ہے جو کہ بلو کلر کی ہے اور انہی سادووں کے رائٹ سائد پر ایک کلش آپ کو دکھایا جائے گا جو کہ یہ ریڈ کلر کا ہے اور اس کے جس سامنے سواستک بنا ہوا ہے اس کلش کے اوپر پتیاں ہیں اور پتیوں کے اوپر ناریل رکھا ہوا ہے جو کہ براؤن کلر کا ہے اور گرین کلر کی پتیا ہے جس طرح سے ہم کلش رکھتے ہیں سیم از اٹس وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے اس کلش کے جس باجو میں آپ کو بہت ساری پبلک دکھے گی اور اور اگر ہم نیچے کی بات کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کمب ہندی میں اور کمب کی جس باجو میں تو 2019 لکھا ہے اور اس کے نیچے پریاد راج ہندی میں چلیز یہ تھا لوگو اور اس کا ڈسکرپشن کچھ یہ کہتا ہے کہ فردیش کے پریٹین ویباق کے پرمک سچیم اونیش اوستی نے بدوار کو بتایا ہے کہ فردیش کے سنیبہ دھر میں راستگان کے بعد کمب میلے کا لوگو بھی پردیش کرنا ہوگا اور اسے جلد ہی عمل میں لائے جوائے تھا یہ سبھی سرکاری پتروں میں کمب کا لوگو چھاپے جانے کے موکھ منتر یوگی عدیتینات کے آدیش کے بات کیا گیا ہے اور کمب میلے کو حالی میں یوگی سرکار کا ایسا نمان ہے کہ اس بار 15 کرو لوگ کمب میلے میں شامل ہو نی کے ایلا آئیں گے اور یوگی سرکار نے حال ہی میں کمب میلے کے نام بھی بدل دیا ہے اند کمب کا نام بدل کر کمب اور کمب کا نام بدل کر مہا کمب کرتے ہوئے پردیش سرکار نے بیٹے 22 دیس اپر کو پریاد راج میلا پرادی کرن ویدھے ایک پاس کیا ہے تو یہ تھا ایک لوگ بلچ تصویر کے شوکب بار stay tune hi friends میں نکیتا اولتی تصویرے کے ساتھ آگئیوں خوبصورت گیت کے ساتھ گیت ہے چگالی تجازمہ فلم ہے لیڈیز ورسیز لیکی بہل یہ گیت فلم آیا گیا ہے انشکا شرما پر اس کے شروع اس پرکار ہوتی ہے خوبصورت سمندر کا کنارہ نظر آنے لگتا ہے سمندر کے کنارے پر انشکا شرما نظر آتی ہے انشکا شرما نے شاہ سفید رنگ کا ڈاپ پینا ہے کالے رنگ جنس پہنی ان کے باال کھولے ہیں اب تھیرے درے سمندر کے کنارے کی طرف بڑھتی ہے ہوا دیز لینے کے قائن ان کے باال ہوا میں لیران لگتے ہیں پتھر کا بنچ نظر آتا ہے اور شرما اس پتھر کے بنچ پر چاکر کھڑی ہو جاتی ہے اب کیامرہ گمتا سمندر کے کنارے کی آسمان کا سورج مال پانی میں نظر آنے لگا ہوں اس طرح پرتید ہونے لگتا ہے سورہ پانی سنہرے رن کا نظر آنے لگتا ہے اور یہ سنہرہ پانی تیز پہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے کیامرہ گمتا ہے انوشکا شروا پر انوشکا اپنے بالوں میں خاص کھمار رہی ہے اب تیز ہوا ہونے کی سارے بھائی ان کے چھہرے پر آتے ہیں وہ سارے بالوں کو سلجانے لگتی ہیں اب انوشکا مسکرانے لگتی ہیں اب انوشکا ایک راستے پر آکر ٹانس کرتے ہوئے نظر آرہی ہے انوشکا کے لیفٹ پیچھے بہت سارے لڑکے ٹانس کرتے ہوئے نظر آرہی ہیں انوشکا شرمہ گلابی لال میلے دارک کری کلر شرٹ پہنے سبھی بلاک کلر پہنی اور گلے میں ٹائم باندھی ہیں یہ سبھی لڑکے انوشکا کے پیچھے ٹانس کر رہے اب راستے پر بہت سارے لوگوں کے بیچ پہنے ڈانس کرتے ہوئے نظر آرہی ہے اب کیامرے میں پوری ترے انوشکا کا چہرہ کیاپچر ہو آئے ہیں اب انوشکا ایک چھوٹے لڑکے کی طرف دیکھ رہی ہے اور کیامرہ گمکہ اس چھوٹے لڑکے کی طرف لڑکے بنیان اور ہاف پین پینی ہے اس کے ہاک میں ایک بال اور وہ انوشکا کی طرف فینک رہا ہے اب انوشکا شرما کے ہاک میں پہنک نظر آتی ہے جیسے وہ لڑکے انوشکا شرما کی طرف بال فینک آئے تو انوشکا شرما اپنے بیٹ سے مارتے ہوئے نظر آرہی ہے اب انوشکا شرما نظر آرہی ہیں کیامرا گمتا ہے راستے کے آنس پاس بہت ساری بلڈی نظر آرہی ہیں اور سبھی لوگ اپنے بلڈنگ کے گھروں کے باہر آکر یہ نظر دیکھ ملتے ہیں اور فیر ایک بار کیامرا انوشکا شرما اور سبھی بچوں کے طرف موڑا گیا ہیں اب یہ انوشکا ساری کے ساتھ کرکٹ کھلتے ہوئے نظر آرہی ہیں اب انوشکا شرما پچوں کے ساتھ پوری طرف کھول مل گئی ہیں اب ان کے ہاک میں بیٹ نظر آتی ہے اور وہ بیٹ کو اوپر نیچھے گھوماتے ہوئے ڈانس کرنے لگتی اور سمائل کرنے لگتی ہے اب لڑکوں کا گروپ نظر آتا ہے جنرے بلو کلر کی پینچ اور بلو کلر کا شرٹ پینا ہوئے اس سبی لڑکے ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انوشکا شرما ان کے بیچ ہو بیچ جاتی ہے اور وہ بھی ڈانس کرنے لگتی ہے اب ایک گارڈن کا نظرہ لیا گیا ہے اب گارڈن کی سیڈیا اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اب انوشکا شرما اور وہی بلو کلر کے کپڑے پینے ہوئے لڑکے ایک سار ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سبی لوگ سیڈیو کے اوپر جا کر ڈانس کرنے لگتے ہیں اب انوشکا شرما ایک ریلوی بہت سامان لکھا گیا اور اس سامان پر بھی ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ان دونوں انسانوں نے بائٹ کلکا شورٹ بائٹ کلکی پانٹ اور سر پر بائٹ کلکی ٹوپی پہنی ہے اب انوشکا شرما نے کلابی کلر کی لگی اور پیلی رنگ کا ٹاپ پہنا ہوا ہے وہ لیٹھی انسان کی طرف پڑتی ہے اور اس کے دونوں کندوں کو تھپ 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 لگتی ہے اب ان سب کے پیچھے ایک تیویس ٹرین جا رہے ہیں اب پلیٹ فرم کا نظارہ لیا گیا ہے بہت ساری لوگ پلیٹ فرم پر کھڑے تو کچھ لوگ بہٹے ہوئے ہیں کچھ لوگ ٹرین کا انتظار پر رہے ہیں اب کچھ لوگ انشکا کی طرف دیکھ نے لگتے ہیں اب سامان پر لیٹا ہوا انسان وہاں پر چلا جاتا ہے اب انشکا شرما پلیٹ فرم پر دانس کرنے لگتی ہے اب انشکا شرما کے پیچھے بہت ساری لوگ کھڑے ہیں انہوں نے ہاتھ میں ٹرم لیا ہے اور وہ پچھا رہے ہیں اب یہ سبھی لوگ اور انشکا شرما ایک ٹریک میں اترتے ہیں اور وہ چلتے چلتے آگے جا رہے ہیں اب یہ سبھی لوگ ڈانس کر رہے ہیں اور انشکا شرما بھی ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور یہی پریگیر پورا ہو جاتا ہے موسیقی کاٹے رہنے دے گلاب توڑ لے میندوں کی ٹہنیوں سے خواب توڑ لے کاٹے رہنے دے گلاب توڑ لے میندوں کی ٹہنیوں سے خواب توڑ لے خواہشوں کی ہے کہانیاں پڑی چلے کہانیاں کتاب جوڑ لے بھی کی ہے زندگی دو یارا پڑھ لے دل کا اشارہ سارا بتال دے نظارہ جگالے تو جگالے جذبہ ہوئے جگالے تو جگالے جذبہ جگالے تو جگالے جذبہ ہوئے جگالے تو جگالے جذبہ جگالے نظارہ جگالے موسیقی 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 آتمنیر بھر بنے یہ اور گرب کرے دیش سماج اور بریوار دیویانگ جن سشکتی کرن ریبھاگ ساماجیک نیای ایوام ادکاریتا منترال ہے بھارت سرکار کے انترگت درشتی دیویانگ کا سمبل راشتوی دیویانگ جن سشکتی کرن سنسطان 116 راجپور روڈ دہرادو بھارت سنسطان 116 راجپور روڈ دہرادو موسیقی 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 9463668196 ہیپی ویننگ آج کل ہر کوئی ڈھونٹا ہے شاٹ کر پھر چاہے ہو بات سٹڈی کی یا ہو ایمپائیمنٹ کی ایمپائیمنٹ لینے کے لیے آپ کو پریک کرنے ہوں گے ایک کامپیٹیٹیو ایکزام اور ایکزام پریک کرنے کے لیے کھیلنا ہوگا آپ کو اور سننا ہوگا جس میں ہم پوچھیں گے آپ سے 20 نئے سوال جس سے ملیں گی آپ کو 20 نئی جانکاریاں ایک منزل روزگار کی اور اس شو کو سننے کے لیے اور پارٹسپیٹ کرنے کے لیے لاغن کیجئے ریڈیو اڈا ہر سوال رات 10 بجے سے 11 بجے فر مور انفو لاغن ٹو www.radiodan.com ہپی لسنگ ریڈ اڈا پر بولتی تصویری شو لے کر پھر سمیہ حاضر ہو اور جیسے کی فرینڈنگ تصویروں کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر جس فرینڈنگ تصویر کو میہا لے کر آئی ہوں اس کی چرچہ بہت ہو رہی ہے اس لئے یہ خبر آپ تک پہنچانا ضروری تھا سب سے پہلے یہ کس کی تصویر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہے لالو پرشاد یادو کی تصویر ہے جس میں انہوں نے وائٹ کلر کا کرتا پہنا ہے اور بلاک کلر کی سویڈر پہنے ہوئی ہے چہرہ اداسی سے بھرا ہوا ہے اور انہوں نے چشمہ لگایا ہوا ہے اس فوڈو کا ڈسکرپشن دیتے ہوئے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں میں چارہ گھوٹالے کی بات کر رہی ہوں جو 1991 سے 1994 کے بیچ ہوا تھا جس کا ریزلٹ ابھی آیا ہے اور سی بی آئی کی وشیش عدالت نے لالو پرشاد یادو کو چارہ گھوٹالے کے ماملے میں ساڑھے تین سال کی سجا سنائی ہے اور انہوں نے یہ سجا ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے سنائی گئی ہے ساڑھے تین سال کی سجا کے علاوہ بھی لالو پرشاد پر پانچ لاکھ روپے کا ذرمانہ بھی لگایا گیا ہے تو یہ تھی آج کی پہلی ٹرینڈنگ تصویر اور کہتے ہیں نا کہ انسان کے کرموں کا فعل اسے یہی بھگتنا پڑتا ہے تو جو بھی آپ کریں گے اس کا ریزارٹ آپ کو یہی ملے گا ایک اور فرنڈنگ تصویر لے کر فرزے میں آتی ہوں stay tuned تو فرزے آپ کا سوالت ہے بول دی تصویر پر پوری بول دی تصویر ٹرینڈنگ کے ساتھ یہاں پر آپ ہیں اور افکوص ہمیشہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ اگر تصویروں سے اگر آپ کو بھی بات کرنی ہے تو آپ بالکل ہم سے سکائپی پر بات کر سکتے ہیں یا پھر ریڈ اوڈان پر بھی آپ ہم سے دیر ساری باتیں کر سکتے ہیں تو چلی جو آنگلی ٹرینڈنگ تصویر ہے وہ بہت ہی خاص ہے انڈیا کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کا description کیا کہتا ہے یہ جو خوبصورت سی تصویر ہے اور اس کے خوبصورتی ان کے چہرے سے نہیں ان کی جیت سے دکھائی گئی ہے یہ تصویر پیوی سندو کی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یلو کلر کی ٹی شٹ پہلی ہوئی بلاک کلر کا پینٹ پہلا ہوا ہے ان کا ایک ہاتھ پر ہے جس میں انہوں نے بیڈ مینٹن پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ ایک ہاتھ نیچے ہے اور وہ لیٹ سائٹ دیکھ رہی ہیں اور وہ ایک ناچ کھیل رہی ہیں وہاں کی تصویر ہے تو یہ تھی ایک اور خوبصورتی ترینک تصویر اور ریا اولمپکس کی راجت ویجیتا جو کہ ہم جاتے ہیں کہ بھارتی شوٹ لار پہ بھی سندھو ہے حالی میں انہوں نے پریمیر بیڈ مینٹن لیگ میں ویشوے نمبر وان تائزو یوں کو مات دی ہے چنین سمیشرز کی اور سے کھیلتے ہوئے سندھو نے احمدہ بات سمیش ماسٹرز کی چینی تائپی کی لادی ینگ کو پندرہ گیارہ دس پندرہ پندرہ بارہ سے شکست دیا ہے اور یہ ینگ کی اس سیزن کی پہلی ہار ہے بٹ انہوں کی ہار ہے چلیشن تو سندھو کی ان کا جو لگتار پریاس ہے ان کی جو مہلت ہے وہ دکھائی دے رہی ہے تو یہ دیکھ ایک اور رننگ تصویر تھوڑے دیر میں آدھیو کچھ اور خاص چیز دلے گا بولتی تصویری شوو کے ساتھ stay tuned سلوان خان سشمیتہ سین سوہل خان کتوینہ کیل اور بینہ کاکپر کی تشویر بار کچھ اس پرکار ہوتی ہے ایک خوبصورت گھر نظر آ رہا ہے گھر کے آس پاس چھوٹے چھوٹے پودے نظر آ رہے ہیں اگر کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے کچھ جگہ پر رنگ بی رنگی تھاگوں کا ڈیکوریشن نظر آ رہا ہے کچھ جگہ پر کپڑوں سے ڈیکوریشن کیا گیا ہے اب کھر کے سامنے ایک سفید رنگ کی کار رکھ جاتی ہے اب گھاری سے اترتی ہے سشمیتہ سین سشمیتہ سین نے ریڈ کلر کی ساڑی پینی ہے ریڈ کلر کا سلیو لیڈ بلاوز پینہ ہے ان کے ہاتھوں میں تھاگے کی ریڈ کلر کی چھوڑیا نظر آ رہی ہے کانوں میں صرف سرک سے دھاگے کے یہ رنگ سے آل کھلے ہیں اب سشمیتہ سے ان کے پیچھے انٹری ہوتی ہے سلمان خان کی سلمان خان نے گورڈن کلر کی شیروانی اور گورڈن کلر کی چنبی مہی ہے اب سلمان خان سشمیتہ سے بہت قریب آکر رکھ جاتے ہیں اب سلمان اور سشمیتہ تیرے تیرے آگے بڑھتے ہیں اب گھر کی ڈیلیز نظر آتی ہے سشمیتہ اپنا رائٹ پیر آگے بڑھاتی ہے تو ان کے پیر کے بلکل قریب ایک چاویت سے بھرا ہو کلش نظر آتا ہے اب سشمیتہ اس کلش کو ہلکی سے رائٹ پیر سے گیراتی ہے اور گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اب سلمان اور سشمیتہ دونوں ایک سا گھر کے اندر آتے ہیں اب بینہ کا سلمان اور سشمیتہ کی آرتی اٹھارتی ہے اور دونوں کو تلک لگاتی ہے اب سشمیتہ بینہ کا پیر چھتی ہے تو بینہ کا سلمان اور سشمیتہ کو آشیرواد دیتی ہے بینہ کا نے سفید رنگ کی ساڑی پینئے ان کے بال تھوڑے سفید اور تھوڑے کالے ہیں اب پیر ایک دار بینہ سلمان اور سشمیتہ کو آشیرواد دیتی ہے اب دیرے سے گھر کا پورا نظارہ نظر آنے لگتا ہے لائٹس جلنے لگتی ہے پورا ہال لوگوں سے بھرا ہوں نظر آنے لگتا ہے اب ہال کے لائٹس کا فوکس سبھی لوگوں پر آتا ہے پورا گھر تھاگوں سے رنگ بی رنگی کپڑوں سے سجا ہوں نظر آنے لگتا ہے اب گھر میں بہت سارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں ان لوگوں میں الگ الگ رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں اور سبھی لوگ ہال میں ایک ساپ ڈانس کر رہے ہیں یہ سب دیکھ کر سشمیتہ پوری طرح چونک جاتی ہے اب سلمان اور بینہ سشمیتہ کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہیں اور سشمیتہ کو آگے لکھے جاتے ہیں اب بینہ سلمان اور سشمیتہ کو گھر کے اندر لکھے جاتی ہیں اور ایک سوفے پر بٹھا دیتی ہیں اب یہ دونوں ایک سوفے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے سامنے لوگ ڈانس کرنے لگتے ہیں اب ان کی ہوتی ہے کچھوینا کیس کی اب کچھوینا کیس سلمان اور سشمیتہ کے سوفے کے پیچھے سے آتی اور ان کے بیچ میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں کچھوینا نے سکائی بلو کلر کا شرارہ پہنائے سکائی بلو کلر بہت ساری چوڑیاں ان کے ہاتھوں میں کانوں میں گولڈن یریز اور گلے میں گولڈن نیکلس نظر آ رہا ہیں اب کچھوینا بہت ساری چوڑیاں چپ کچھوینا گانے لگتی ہیں توٹ کے چوڑیاں کلائی میں تو الگتی آپ نے دونوں ہاتھ آگے کر پی اور چوڑیاں بکھانے لگتی ہیں اور چوڑیاں کرنے لگتی ہیں اب انٹری ہوتی ہے سوہل خان کی سوہل نے بلاک کلگ کی شیروانی اور گولڈن کلک کی اوڑنی اوڑی ہے اب ان کے پیچھے ان سارے بہت سارے ڈانس روز پہنے ہیں ان سبھی دانس فرز لڑکو نے الگ الگنگوں کی شیروانی پہنیا اور وہ ڈانس کر رہے ہیں سوateg نے اسے اوہ پہنے ہیں تو ان کے ساتھ کتدا بھی آنے میں ڈانس کرنے لگتی ہیں اور سوہل دانے لگتے ہیں چانم تم سے پیار کی لڑائی میں سبھی لڑکیں سوال کو اٹھاتے ہیں اور سوال بڑی کر کہنے لگتے ہیں چھاگوں میں اٹھ کے لئے قزائی میں اور سوہل کو لیٹے لیٹے سبھی لڑکے چھلا جھلانے لگتے ہیں اب سوہل سور کی چھلانگ لگاتے ہیں اور سلمان اور سشمیتہ کی بیچ میں جا کر پیٹ جاتے ہیں اور پھر گانے لگتے ہیں چھاگا میں اکیلے گزائی میں تو اس وقت سشمیتہ کا چہرہ نظر آتا ہے سشمیتہ نے اپنا رائٹ ہل اپنے چہرے پر لکھائیں اور سشمیتہ شرمانے لگتی ہیں سشمیتہ کو دیکھ کر سلمان مسکرانے لگتے ہیں کتینا سلمان سوہل اور سشمیتہ کے سامنے آتی ہیں اور ڈانس کرنے لگتی ہیں اب سوہل سلمان کھان کی ماں بینہ کاغ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بھی اشاروں اشاروں میں ڈانس کرنے کے لیے کہتے ہیں تو بینہ کاغ بھی ڈھمکے لگانے لگتی ہیں اب کیامرہ گنت ہے سلمان اور سشمیتہ کی طرف سلمان اور سشمیتہ بینہ کاغ کو ڈھمکے لگاتے ہوئے دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں اور اس پر آنے لگتے ہیں اب سبی لوگ ڈانس کرنے لگتے ہیں اب سلمان اور سشمتہ پیچھے مڑھ کر دیکھنے لگتے ہیں تو ان کو پیچھے سوہل اور وحت سرے ڈانسز ڈانس کرتے ہوئے نظر آرہ goog Rotzорی دانس کرتے ہوئے نظر آرہی ہیں اب سوہل کے ساتھ کتھوی نابی ڈانس کرتے ہوئے نظر آرہی ہیں اب سلمان سشمتہ کی طرف دیکھتے ہیں سلمان اور سشمتہ سوفے پر بیٹھ جاتے ہیں سشمیتہ سلمان کو دیکھ کر شرمانے لگتی ہے اب دور سے سویل خان آتے ہیں اور سوپے کے پیچھے سے سلمان اور سشمیتہ کے بیچ کھڑے ہو جاتے ہیں اب سویل بھی سشمیتہ کو دیکھنے لگتے ہیں تو سشمیتہ سلمانے لگتی ہے اب سلمان سشمیتہ کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں اور پھر ایک بار سویل وہاں سے اجھ جاتے ہیں اور کترینہ کے ساتھ ڈانس کرنے لگتے ہیں اب ان کے پیچھے بہت سارے ڈانسوں ڈانس کرنے لگتے ہیں اب کیمرا گھمتا ہے سشمیتہ کی طرف سشمیتہ ان سب کو دیکھ کر ایک سائیکڈ ہو جاتی ہیں اور سبی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھنے لگتی ہیں اب بینہ کا سشمیتہ کی طرف بڑھتی ہے اور سشمیتہ کے رائٹ ہاتھ میں لال کلر کا دھاگہ بانتی ہے اب سشمیتہ دیرے دیرے امیاجینیشن کرنے لگتی ہے سلمان ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور سشمیتہ بہت سارے لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرنی ہے اب سشمیتہ راگتے باگتے سلمان خان کے پاس آتی ہیں اب سلمان اور سشمیتہ دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں اب سلمان خان کے پیچھے کچھ لڑکی ڈانس کا جو یہ نظر آ رہے ہیں اب سشمیتہ سن بڑھا پیچھے چلی جاتی ہے اب سشمیتہ سن نے بینہ کاک کے گلے میں اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہیں اور وہ سلمان خان کو دور سے دیکھ رہی ہیں اب سوہل سلمان اور سوشمیتہ کے سوفے کے پیچھے اپنے دونوں ہاتھ لگ کر کھڑے ہیں اب سوہل سوشمیتہ کے طرف دیکھنے لگتے ہیں اور ان کے سامنے چھکیاں بجانے لگتے ہیں سوشمیتہ اچانک اپنی امیجنیشن سے باہر آ جاتی ہے اور مسکرانے لگتی ہیں کیامرا گھنگتا ہے لوگوں کی طرف اب بہت سارے بوڑے بوڑی چھوٹے بچے اور بہت سارے لوگ ایک سار دانس کر رہے ہیں اب آخر میں سلمان کھان اور سوشمیتہ بیٹھے ہیں اور سوہل اور کتینا ایک سار دانس کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ دانس کر رہے ہیں اب سبھی لوگ دانس کر رہے ہیں اور یہی پریگیت پورا ہو جاتا ہے موسیقی ساجن تم سے پیار کی لڑائی میں ٹوٹ گئی جھوڑیاں کھلائی میں ٹوٹ گئی جھوڑیاں کھلائی میں جانم تم سے پیار کی لڑائی میں جانم تم سے پیار کی لڑائی میں جاگہ میں اکیلا رجائی میں رجائی میں جاگہ میں اکیلا رجائی میں جاگہ میں اکیلا رجائی میں موسیقی موسیقی پل پل ہر پل تیری لگن تیری عدویں لے گئی من گر گر ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ اس پہ یہ شرمانے کا دھنگ اس پہ یہ شرمانے کا دھنگ ہاں میں شرمائی پیار کی لڑائی میں ٹوٹ گئی جھوڑیاں کھلائی میں کھلائی میں ٹوٹ گئی جھوڑیاں کھلائی میں ٹوٹ گئی جھوڑیاں کھلائی میں موسیقی 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 کیا ہوتی ہے ہمارے دماغ میں ایسا آتا ہے اور ہم سوچتے ہیں اور ایسا لوگ بولتے ہیں کہ سال کے پہلے دن ایسا کرو تو پورا جو سال ہے وہ آپ کا اچھا جائے گا ایسا جائے گا بہت زیادہ بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں بٹ وہ باتیں صرف سال کے پہلے دن کے لیے ہوتی ہیں اس کے بعد کسی کو پہ یاد نہیں رہتا کہ ہمیں وہ چیز کرنی تھی ہے یا ہمیں وہ کرنا تھا تو یہاں ریزیلیشن بنتے ہیں بگڑتے ہیں لیکن مین جو پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے دل کی تصویر کا ہوتا ہے آپ کے دماغ کی تصویر کا ہوتا ہے کس طرح سے آپ اپنے سال کو ٹائم کے ساتھ مینج کر کے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں یا جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے تو یہ تھا ایک خوبصورت سا شو یہیں پہ ختم ہوتا ہے پھر ایک اور شو کے ساتھ پھر سے ہوگی آپ سے ملکات بلکل یہی ریڈی اڑاں کے چاہ گھڑ دے پار have a good day and bye bye Accessible Indian Currency Campaign پیسے کا آکار ایک ساہ ہو چلا ہے چھونے سے الجھن نہ مٹ پائے گی اب پیسہ کیسے جوڑوگے جب خود ہی نہ جوڑوگے میں راحل گمبیر تشتیہین ناغرک دلی سے پیسہ پوچھے پہچان کون آئی سٹیسی روڈرکس بلائن سیتزن فرم گوہ پیسہ پوچھے پہچان کون استعمال کے لائک نہ صحیح پیسہ طاقت دیتا ہے یا دی چھونے سے اندر نہ پہچانوگے تو اس پیسے کی طاقت کو کیسے اپنا ہوگے ہم درشتہین ناغرکو دوارہ ہمارے ہٹ میں coins notes اوام digital currency کے بدلاؤں کو سمرتھن دیجئے login کیجئے tinyurl.com slash aicpetition یعنی کی tinyurl.com slash aicpetition او این ادھک جانکاری اور اپ ڈیٹس کے لیے فیس بک پیج کو لائک کیجئے tinyurl.com slash facebook aic accessible indian currency campaign لوگوں کو جوڑنے کی ذمہ داری اب آپ کی they say i am blind but i could feel the intensity of shajah's love for mumtaz at the taj mehel they say i am deaf but i sensed the divine vibrations of the church bells in kerala they say i cannot walk but i climbed the mighty forts in jaipur enable travel powered by coxswain kings accessible holidays for the no matter what your disability we can do that holiday for you call 1800 266 800 200 2 visit enabletravel.com if you are a person with disability and looking for a suitable life partner of your own choice then here is the good news for you download in club i n c l o v and click on in club select where you will be provided with a matchmaker who will take care of all your requirements then what are you waiting for download in club now a fully accessible and inclusive app from play store or app store or for more info log on to www.inclub.com and for further contacts you can call us on 0124 403 4567 find your love and a life partner now do debate on every topic and enhance your knowledge i am not debasing you are debasing my leader you are debasing my leader that i won't that is not the debate if this is the case of debasing then why she debased because she wanted to meet Narendra Modi there are so many problems you organize another debate i only care of my leader no sir it's not a point of your leader or our leader the point is that Narendra Modi no 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 yes 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 please hey guys guys don't add you can participate in 30 weeks every Saturday from 10 to 11 for more info you can log in to www.radio uran.com keep listening for the 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 hello 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 bittu ah yeah you 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 can you go go yeah yeah just I'll go 5 minute I'll go I'll go hello yeah yeah bittu 5 minute رہ گئے میری ٹرین نکل جائے گی کہا ہے تو بس یار باہر ہی ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں تو بس ویٹ کر آ گیا میں اب اب نہیں آؤ اب اب نہیں آؤں نکل گی ٹرین نکل گی ٹرین کاش کہ آپ نے صحیح سمیں پر کین کا استعمال سیکھ لیا ہوتا تو آج حالات ایسے نہ ہوتے اسے لے دوستو کیجے کین سے دوستی کیونکے نو کین نو کین دوستو سوائگ سے کریں گے سب کا سواغت اوپو ایٹس ویری کومپلیکیٹڈ یار ہالی بوٹ گالی کا کاؤنڈاون سننے جاؤ تو بولی بوٹ چھوٹ جاتا ہے اور بولی بوٹ کے کاؤنڈاون کو سننے جاؤ تو ہالی بوٹ چھوٹ جاتا ہے ایک ہی جگہ دونوں گالوں کا کاؤنڈاون کیسے سنے ارے میڈام ایدھر چوکی کون بولا یہ بولا میں یعنی کہ آپ کا دوست اور ہوسٹ انوکھا آنکیٹ اور آپ کی اس پروبن کا سلوشن نا میرے پاس ہے چوکی وہ کیسے وہ ایسے کہ جہاں ہوگا اب بولی بوٹ گانوں کا کاؤنڈاون وہیں پر ہوگا ہالی بوٹ گانوں کا بھی کاؤنڈاون کیونکہ میں لے کر آ رہا ہوں ہر سنڈے ٹھیک شام سات وجے قرآن ٹاپ میکس جہاں پر ہوں گے ہفتے کے ٹاپ 5 بولی بوٹ اور ہولی بوٹ دونوں گانے ایک ساتھ keep listening وڈان ٹاپ میکس ویڈ آر جے انو کھان گیٹ اول یا ریڈیو ڈان اف لائیٹ 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 اف لائیٹ